موسیقی 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 کب سے آپ کی لرننگ کب سے آپ نے یہ سیکھنا شروع کیا یا لطیف سینگ کو پڑھنا پہلے کب سے آپ نے شروع کیا تکرمہ لگا ہو تو یہ بچپن سے ہی تھا مزرگوں کو پڑھنا لطیف سینگ کو پڑھنا صحیح اور پھر یہ راک کی اور روای وغیرہ گانے کی تعلیم آپ نے کب لی اسکول کے ٹائم سے یہ اسٹارٹ ہے میرہ آئی سکول اس ٹائم سے مطلب پہلے آپ نے پویٹری وغیرہ شیر پڑھتے تھے اس کے بعد یہ مطلب جو ہے پہلا پہلا گانا میں نے لطیف سینگ گیا گیا تھا جے کیر چھو سو مو جی جی اور آپ کے استاد جو ہے استاد محمد یوسیف ہم ان کے گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں لطیف سینگ کو بھی انہوں نے بہت اچھا گا ہے اور آپ کے ہماری یہ خوش نصیب ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی جھلک بھی آپ میں دیکھے گی ضرور ہم جو سنیں گی آپ اس کے اپنے استاد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ استاد کا بہت لگا ہوتا تھا لطیف سرکار کے حساب سے کافی دوست جواتے تھے شاعری پہ ڈسکس بھی کرتے تھے صحیح اور یہ کہ کہیں پہ کیا گانا ہے کیسے تلف اس کو سیٹ کرنا ہے گردو میں بھی وہ غزل گاتے تھے اس حوالے سے آپ ہمیں پہلے تو کوئی ایک بیت سنا دیں لطیف سینگ کا سر ماروی کے حوالے سے چونکہ ہماری یہ جو پروگرام ہے یہ اپیسوڈ اردو میں بھی ہے اور سر ماروی کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں سومہ وینہ یم سومرہ میرو مہتھیوں سومہ وینہ یم سومرہ میرو مہتھیوں ونیان تت پیوم جت حلن نائے حسنری سونوینہ جی تاہاں کی ہیں تشریح کندوجہ کا سائنسہ کی بیت بدا ہے سر ماروی ماں وہ یہ یہاں تاہ کیا ہے جی کژ جی تھے przyp اخت عمر وٹ تاہمون جو جی سون ہوئے جنہے کرے میں مہم شاف رو میہ چاہو وہ مہم نا ظاہیہ تھی وہ مطلب کی کونے چھو تمہاں پاں جی ماروڑا انکھا پر ہیں جو وہ عمر کی کید میں رہے گیا ٹارچر ہیں اوفر سارے گیا پر وہ اپنے لوگوں سے دور ہیں ملیر سے دور ہیں تو وہ اس کے باہم ساہ سامجھ رہے گی میری جو ساری جو اس کا حسن ہے وہ تباہ ہو چکا ہے عورت کا جو حسن ہوتا ہے تیل لگانا دوسری جو چیزیں میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہوتے ہیں الزام لگتا ہے اس کے حوالے سے ایک اور بھی شیر ایسا ناظرین لگی لکھنے جی ہیر استاد محمد یوسف نے یہ جو وائی گائی ہے پر اس سے پہلے ہم وائی کی طرف چلیں گے ضرور پر اس سے پہلے جو ان کے شاگرد علی مرار جتوی صاحب جن سے جو ہے ہم ان کا پہلے ان کا خیال جو ہے اس آواز میں آپ تھوڑا ہمیں سنا دیں شروعات مو مانن سی لدھیوں لہی میں لاؤں لاؤں سون برابر سگڑا مکے باہن بدھاؤں سون برابر سگڑا مکے باہن بدھاؤں مو مر جو پٹکلے پہریاں سمرا مو جے ڈیو تا ملیر میں مو جے ڈیو تا ملیر میں مو جے ڈیو تا ملیر میں آو ہت بند میں بندیاڑی آیا لگی لکھڑ جیر ہیر مارون جامیر واہ واہ زبردس علی مراد ابھی یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا تو ہمیں ابھی بریک پہ جائیں گے جی لطیف جی لطیف ناظرین سائی کا واپسی اہکدف اوہاں کے بیہر بھلیکار سن سونے تھی اوہاں جی کواسو عدیق چھا چھوڑ دو سر ماروی جی بارے میں آئے انہیں جی تاہاں کہ کہانی بر جی کواسو تھوڑا انٹرپریٹ کرے بودھائے ہنگار یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جو اپنے ملیر گاؤں میں رہتی ہے اپنے والدین کے ساتھ اور ایک دن مطبع وہ اس کی عادت ہے کہ وہ پانی بھرنے جاتی ہیں کوئے میں سے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں پہ ہستی کھیلتی ہیں جو گاؤں کا ماحول ہوتا ہے پھر وہاں پہ ایک لڑکا آتا ہے جس کو یہ پسند آتی ہے اس کا نام ہے پھوگ جو پھر ماروی کے جو پیرنٹس ہیں اس کا ہاتھ مانگتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ شیز الڑی انگیجڈ تو یہ پھر وہ اپنا کھیل کھیلتا ہے جاکہ جو کنگ عمر ہے اس کو جاکہ بتاتا ہے ماروی کے بارے میں کہ وہ اتنی حسین لڑکی ہے اور عمر بھی اس کے اتنے حسن کا وہ سن کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یہ سارا سلسلہ چلتا ہے کیسے بھی کر کے اس سے شادی کرنی ہے بھائی خوک اور بھائی کروک پھر وہ پانی کے بہانے سے آتا ہے وہاں پہ پھر وہاں سے اس کو قید کر کے جاتا ہے پھر اپنے محل میں رکھتا ہے اس کو کیا کیا وہ افر نہیں کرتا لیکن ماروی جو ہے وہ سب کچھ ٹھکرا دیتی ہے یہ کہانی بھی جو ہے ناظرین آپ کو ہم آج ضرور دکھائیں گے پھر ہم چلتے ہیں اپنے مہمان علی مراد جتری جن کے پاس سنیتا ہواں جے کو آسو ضرور شاہ لطیف تے روزے تے حاضری بھی بھرین دا ہوں گا اتے بھی تاں راگ بدھن دا ہوں دا تو اتے تاں گے کیے میں سوشتی دعونا جو راگ جے کو آسو بدھی کریں یہ جو خاص پروگرام ہے جو انگلیش میں بھی ہم کرتے ہیں سندھی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے لطیف سائن کے حوالے سے تو اس کے بیتے ان کی تشریح اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں لطیف سرکار نے جو پیغام دیا ہے یہ اصل میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے عالم انسانیت کا پیغام تب ہی ہم تین لینگویجز میں کر رہے ہیں کہ کائنات کا عالم کا ہر بندہ اس کو سنے اور سمجھے یہ محدود نہیں ہے کسی مذہب میں یا کسی لائے کے یا کسی قوم کے حساب یہ عالم انسانیت کا پیغام ہے انسان کو کیسا ہونا چاہیے ہر مور پر یہاں کیسا ہونا چاہیے یہ تکلیف ہو یہ مرلا تو پھر کیا کرنا یہ مرلا تو پھر کیا کرنا جیسے ماروی کی خود کی تکلیف ہی ہم دیکھتے ہیں اس کو کیا کچھ نہیں جو ہے ہر مشکل کا سوال بھی اٹھایا ہے اس کا جاب بھی دیا ہے ہر شہر میں اچھا آپ کو کتنا رسالہ مطلب جو ہے وہ آپ پڑھ چکے اور کب سے پڑھنا شروع کیا تھا آپ نے کافی ٹائم ہو گیا ہے لطیف سرکار کو پڑھتے رہتے ورد جیسے ہوتا ہے روزہ نہ پڑھتے رہتے ہیں اچھا جیسے مطلب سکول میں بھی جاتے تھے وہاں پہ بھی تب جو پرائمری سکول وغیرہ تھے ہائر سیکنڈر ان کے سلیبس میں بھی لطیف سرکار ہوا ہوتا ہوگا پیچرز پڑھاتے ہوں گے تو آپ کا انٹریسٹ مطلب کیسے بیلڈ ہوا اس میں تو حبیب تو طبیب جی وہ پڑھتے رہتے ہیں اسٹوڈرن سکول اس میں تھے کورس میں تھے یہ لطیف سرکار گئے اصل میں یہ روحان حساب ہے ہمیں وہ کشش جیسے یوسف سے سکھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کب سے سکھا لطیف سرکار کے حوالے سے خاص طور پر پہلے تو اسٹوڈرن میرے ہائی سکول میں تھے اسٹوڈرن گلام کا چینڈرن جو اسکول کے دوران پڑھائی کے دوران ترانی جاتے تھے اس کے بعد میں نے اسٹوڈرن موئیس آیا یہاں پہ کوٹڑی میں جی انیس سو اکانوے میں صحیح چار پانچ سال استاد کا بڑا لگا ہوتا تھا لطیف سرکار بزرگوں کے وہ خود چاہتے تھے کہ شاگرد میرے پاس آئیں مجھ سے سیکھنے کے لئے بلکل وہ چاہتے تھے اصل میں عشق ہوتا ہے لگا ہوتا ہے جس کو طلب ہوگی وہ دونے گا استاد کو بھی دونے گا مقصد ہوگا تو نکلے گا بلکل اچھا استاد محمد یوسف انہوں نے رانو بھی بہت اچھا گایا ہے تو آپ کی بھی بلکل کوشش ہوگی آپ کے حوالے سے مطلب کون سا سر آپ کو زیادہ پسند ہے آپ جس کو گانا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی کی اپنی پسند بھی ہوتی ہے تو اس حوال سے آپ کی پسند کون سی ہے راگ تو راگ ہے ویرہ آگئے وہ تو بلکل بسم اللہ سارے سر اچھے ہیں بلکل اصل میں جو میری پسم کا جو راگ ہے وہ لطیف صاحب کے حساب سے سارے سنسونیتی طوح کے بیو کو سائن جن کا آئیے کو سوال ہو جی سر ماروی میں تا ماروی جو کردار جو رجی حوالے سا ان کے تانکین دسو تاتا ہے ترو گائے ہو تا لطیف صاحب کے تا زہری گلہ تا ان کے لگاؤ بے ہون دو بنیس پد بیت جی اسا جنے وائی دسو ہوتا وائی گائے ہوتا تو انہ میں جو آسو ودی کے کسولی سندھی بھی ہون دیا لفظ جو رجی سر ماروی جو کردار جو بارے میں سر ماروی جو کردار جو بارے میں اندر میں جو فیصل ہوا جو حق کا جن کے انہ تسلیم کے ہوا جو پہ رہاں شہر چھے ہو سیندہ اللہ ست بی ربک تر ہی ثابت قدم ہوئی سر ماروی جو خواہ سے واضح کرے انہ کے کھنی آئے ہوا ہر پہلو جو سا پر ایک عورت کے کھنی آئے انہ حوالے ساں تاہا چاہتے تے کو مرد بھی تھیو ساگے پہ پر سائیں ہیروں نے ایک عورت کے کھنی آئے غریب جو خواس ہوئی کہ باٹشاہ سا مہادو اٹکائے تھی جی جی اچھا بنے کے خاندان جی ایک باٹشاہ جی ہو سینے تھی نا پیو ساگے جی تھیا جنگ تھیا جنگ تھیا پر انہ غریب تھی کرے صرف پہن جی ثابت قدمی جی کرے انہ کے مقام ملیوا ہے تو یہ ہوئی بس جو کو آئے مجھو حقا اچھا ہمیں آپ جو کوڑا جی کھانی کچھ بھو جے کو کچھ نہ آئے جو سچا جو موسان گھنڈی اللہ جنسہ مجھو رو جا ناتا ہے نا جی بالکل کوئی حقا اچھا ہمیں آپ جو ابھی سور ماروی میں سے کوئی بیتیا سنا دیں موسان گھنڈی اللہ کوٹ تھے ہاں ہاں میں استاد محمد یوسف کی سن سنجی جھلک بھی دکھائی دے رہی ہے اور جیسے ہی آپ نے یہ جو بیت بھی پڑا کہ ملیر میں اور عورتیں ہیں وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں پر میں ہوں مجھے میری آئی آئے میں ملیر کے پاس جاؤں اور اس میں نہ صرف یہ ایک عورت ہو کہ وہ قید میں ہیں جتنے بھی ماں تھیں پر اس کا وہ ایک منگیتر تھے جو ہے کھیت سن اس کے حوالے سے بھی اس نے بہت قربانیاں دی ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کھیت سن کے رول کے بارے میں اصل میں یہ ایک کردار جو ساری قوم کو اٹھا لیتا ہے جی بلکل اس نے جو کردار کیا اپنا جو سوپر ثابت قدمی رہی پاک دامنی کے حوالے سے پاک دامنی کے حوالے سے یا جو ایک پورا ایک خاندان کا کلچر ہوتا ہے ہمارے سندھیوں میں گیرت کی جو ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے ہاتھ تو انگلی تو اٹھنی چاہیے اٹھتی ہے جی وہ نہیں اٹھے تو پھر تو پتہ نہیں چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے جی جیسے اس نے بڑی منت کی اور اپنے ایسے بھی تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کیوں نہیں آئے میرے پاس کچھ آتے کچھ باتیں کرتے مجھ سے تو پوچھتے اس کو ترہ ترہ خیال آتے تھے کیا نہیں مجھ سے روٹ دیں میں ایک سال میں ہوں میں ایک سال میں ہوں وہ بھی میرے لئے پریشانہ وہ تو باہر ہیں گھوم رہے ہیں آخر کار وہ اس کی جو ہے کوئی باری بھی ملک کرتے سار لیتے ہیں اس کی جو ہے خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ کیسے وہاں پہ پوری بھی حلچل لگتی ہے آتے بھی ہیں کھیت سے ایک آدمی محل میں بھیجتا بھی ایک سازش کر کے اندر اس کو بھیجتا ہے کہ تمہاری بھی جو ہے پریشے جو ہے وہ لوگ جو ہے تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں پریشانے وہ سازشیں بنا رہے ہیں کہ کیسے تم کو جو ہے سے یہاں سے آزاد کریں سنگار یہاں پہ ایک بیٹ مجھے یاد آتا ہے اللہ ای امہ ہوئے جی آؤں مران بندہ میں جسو زنجیرن میں راتو نی ہاں روئے پہری منیا لوئے پوئے مر پجم نی ہڑا یہاں پہ ماروی جو وہ خدا سے دعا کرتی ہے کہ یا تو میں اس قید میں نہ مروں میں باہر جاؤں میری جو رات دن میں رو رہی ہوں کہ میں اپنے ملک واپس جاؤں وہ بس یہی دعا کرتی رہتی ہے کہ مجھے یہاں پہ کچھ نہ ہو جائے کہ میں اپنے ماروڑن سام بچھڑی نہ بنا وہ موت بھی ایک قید میں نہیں مانگتی کہ پیری میں وہاں جاؤں پھر وہاں پہ مجھے موت آگیا آخری ساسے بھی میں وہاں لوں سانیہ ساکتان سر ماروڑی ماروڑی بیو کو اکڑو بیت بودھائے گائے کریں سانیہ کارن سومرہ مجھو عرض سنیج جے مری ونیا تجھے ملک میں تکتھی کفن لیج آہ 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 جے مری ونیا تجھے ملک میں تکتھی کفن لیج ملک میں جھو پا جھانگی اڑنجا ہاں وہ وہ ہو ہو ہاں ناظرین ہتھے ہیں ناظرین مجھو نجایاس بیو جاپن دے جے مراں گھنگر گھڑوں تھیاس یا پی مارو اڑن کے جی لطیف ناظرین سائی کانپو اکتفو بی ار بھلیکار میرا ٹی وی جو فکری ہیں تاریخی پروگرام جیکو ٹرن بولین انگریزی سندھی ہیں اردو میں شاہ جون سورمیم شاہ کی سورمیاں ہیرنز افشال تیز اگل اکتفو بی ار بھلیکار لطیف سائنس بیت میں ایک آئیڈیل سماج بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے جیو اور جینے دینے کا جو ہے حق ہر کسی کو ہے اور مارو جو وہاں کے ایک عمل ہیں ان کو ہر آزادی ہے سب کچھ کرنے کی اور وہ اسی کے صدقے جو اسی کے حوالے سے جیسی مارو آزاد ہیں لوگ جب آزاد ہوتے ہیں پبلک آزاد ہوتی ہے عوام آزاد ہوتی ہے پھر وہ جو اسٹیٹ بنتی ہے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک ایک آزاد اسٹیٹ بنتی ہے اور اسی میں ہی جو ہے وہ خوشحالی ہوتی ہے پیس ہوتی ہے یہ ایک صرف ماروی کے حوالے سے سندھ سونے تھی لطیف سائنس ایک اپنا آئیڈیل سماج بتا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو لطیف سائنس تب کے وقت میں بات کر کے گئے تھے اس کی ہمیں آج بلکل جو کہتے ہیں اشد ضرورت ہے ہمارے سماج میں آج کل اگر کوئی آواز اٹھا بھی دیتا ہے آج کے دور میں تو اس کو خاموش کر دیا جاتے ہیں سائنس ایک کلیر پکچر دیکھے گئے سماج کی تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے ینگی اسٹرز کو یا خاص کر کے عورتوں کو سور ماروی کے حوالے سے کونسی رہنمائی رہبری ملتی ہیں ہماری جو بہنیں وغیرہ ہیں ان کو یہی کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے ثابت قدم رہنا چاہیے ایک ڈیسیشن لے لیا ہے تو اس پہ قائم رہنا چاہیے ماروی ہماری لیے ایک کریکٹر ہے جس میں ہمیں دو میسجز ملتے ہیں ایک حبل وطنی کا پیٹرٹیزم کا ایک پاک دامنی کا اور وہ ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہی چیزیں جسے انسان ڈرتا ہے ایک موت سے ڈرتا ہے اور ایک کسی سے جو ہے خوف ہوتا ہے جھک جانے کا اس سے لالچ سے یہ دو کریکٹر سے ایک کرائیٹیریا بنائے ہوئے لطیف سین سور ماروی کے حوالے سے کہ نہ وہ موت سے ڈرتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کے آگے جھکتی ہے اگر یہ دو خاصیتیں انسان میں آ جاتی ہیں تو پھر اس کا جو مقصد ہوگا سوچا ہوا وہ اٹل بھی رہتا ہے ثابت قدم بھی رہتا ہے وہ منزل بھی حاصل کر لیتا ہے اسی حوالے سے علی مراد جاتی صاحب بسا کے بیو اکڑوں کو بیت بدھائے ہو جی سور ماری ہوں جڑ جنی جی جان میں لگیری لوہار میں خوں محبت سنتیوں ہیڑے منج ہزار پکائی پاوار لٹھے مولی ہتھیا ماروی کی یہی بات ہے وہ قید میں اس کو کتنی یاد آ رہی ہے اپنے لوگوں کی اپنے ملیر کی اور اسی کا وہ دکھ در جو قید میں ایک اور بھی ہمیں جو آپ سور ماروی سے ایک بیت سنا رہے ہیں پھر ہم ناظرین کہانی کی طرف چلتے ہیں ماروی کی کہانی دیکھنے اس سے پہلے ایک بیت سنتے ہیں ماروی کی کہانی دیکھنے اس سے پہلے ایک بیت سنتے ہیں سوکھیا بھائیں سب کو پر اوکھیا تو ہی تو سوکھیا بھائیں سب کو پر اوکھیا تو ہی تو مولا مطامو بڑو ملائج باججو ماروی کے یہ درد ہے کہ وہ اس دکھ میں درد میں ہے اور وہ کیا کچھ نہیں دیکھتی قید میں اس کو کھیت سین مارو ملیر کی یاد دے تو ناظرین اسی ماروی اسی ملیر کی جو اس کو چاہے اس کو تڑپے اس کے کھیت سین کی اور اس کے جو ملیر کے لوگ ہیں آئیں تو کہانی میں چل کے وہ دیکھتے ہیں مارو کی کہانی جی ہے لطیب داستان عمر ماروی ماروی کا علمیہ دھر کے ریگستان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ چھے سو پچاس سال پہلے رونما ہوا عمر سومروں عمر کوٹ پر حکومت کرتے تھے اور شاید یہ سومرہ راج کھرانے کے آخری بادشاہ تھے اور اس طور میں عوام کا عزت و مال محفوظ نہیں تھا اور ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے تھر کے علاقے میں غریب اور سادے لوگ رہتے تھے اور مویشی پالنا ان کا واحد پیشا تھا اسی سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور کبھی کسی حاکم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے وہ اپنی سادہ زندگی جو تمام تر دکھاوے سے پاک تھی اس سے مطمئن تھے اس سے بڑھ کر ان کے لیے یہ بڑی نعمت تھی کہ ان کے ہاں ایک معصوم اور خوبصورت دوشیزہ ماروی بھی تھی جس کے لیے ہر طرف سے رشتے کے بیغام آتے تھے لیکن ماروی اپنی برادری کے ایک نوجوان کھیٹ سین کی منگیتر تھی جس سے ماروی کو بے انتہا پیار تھا ایک اور نوجوان پھوک بھی ماروی سے شادی کی تمنا رکھتا تھا لیکن ماروی کے والدین نے رشتے سے انکار کر دیا اور پھوک یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور رکابت کی آگ میں جلنے لگا اور اہد کیا کہ اگر وہ ماروی کو حاصل نہ کر سکا تو کھیٹ سین بھی نہیں ہونے دے گا پھوک وقت کے حاکم عمر سومروں کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے ماروی کی حسن و جمال کی تعریف کی یہاں تک کہ عمر سومروں کسی بھی قیمت پر ماروی کو اپنے محل کی رانی بنانے پر تیار ہو گیا اور پھوک کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر ماروی کے گاؤں ملیر پہنچے جہاں ماروی معمول کے مطابق صبح صویرے کونے پر پانی بھڑنے آئی ہوئی تھی اور عمر نے ایک رہگیر کی حیثیت سے ماروی کو پانی پلانے کی استدعہ کی اور جیسے ہی ماروی عمر کو پانی دینے کے لیے آگے بڑھی تو اس کو زبردستی پکڑ کر اونٹ پر بٹھا کر عمر کوٹ لے جا کر قید کر دیا مہلے مادی ماروی 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 is restless in palace her face is drawn ماروی 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 She oils not her dry hair, her beauty. Suffering has marred. She is in chance bereft of all joys and loves. Those with wounded hearts find no relief in dressing their locks. Music 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 عمر ہر روز ماروی سے ملاقات کرتا اور اس کو زیوراد قیمتی کپڑے اور باقی شاہی ایسائشوں کے ساتھ مہرانی بنانے کا لالچ دیتا تھا تاکہ وہ اس سے شادی پر راضی ہو جائے لیکن ماروی نے انکار کر دیا سون برابر شکرام کی باہن بدھاؤں امر جو پٹکی پہرے سمرا لگی تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر لگی تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں لگی تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر لگی تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں لگی تکھنے تی ہیرے بھلو میاں آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں لگی تکھنے تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر لگی تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر بھلو میاں مجھے جنو تمالیر مجھے جنو تمالیر مجھے جنو تمالیر لگی تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں لگی تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر لگی تکھنے تی ہیرے ماروی جامیر آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں اللہ آؤں ہیچ بندہ میں بندیاں اس حربے کی ناکامی کے بعد عمر سومروں نے ماروی پر تشدد کے نئے نئے دریقے آزمائے لیکن ماروی جھکنے والی نہ تھی اور نہ جھکی حتیٰ کہ ماروی کو اس کی برادری کی اس کی رہائی کے لیے فکرمند نہ ہونے کے تانے بھی دیتا رہا لیکن دن با دن ماروی اپنے رشتداروں اور منگیتر کھیت کی فراک میں ٹڑپتی رہتی تھی اور اپنے گاؤں کے ماحول اور سہیلیوں کے ساتھ گزاری ہوئے خوشکوار لمحات کو یاد کر کے روحتی رہتی تھی جب عمر بادشاہ کے تمام ترحربیں ناکام ہوئے تو ماروی کی مستقل مزاجی اپنی لوگوں کے پیار و محبت اور قیدو بن کی صحبتوں کو برداشت کر کے بھی اپنے موقف سے نہ ہٹنا عمر بادشاہ پر گہرہ اثر چھوڑا اور وہ ماروی کو باعزت رہا کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا اس طرح ایک محبت وطن سادہ اور معصوم لڑکی نے وقت کے حاکم کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور یہ سب کچھ ماروی نے اپنی پاک دامنی معصومیت اور سچائی سے یہ مارکہ سر کر لیا موسیقی 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 موسیقا موسیقا کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو کہانی دکھائی وہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور یقیناً آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اس کی جو مشکلات تھیں کیسے وہ قید میں رہتی ہے کیا کچھ وہاں پہ وہ برداشت نہیں کرتی ہر ایک چیز اسے آفر کی جاتی ہے پر وہ سب کو ٹھکراتے اپنے ملیر کھیتسین اور ملیر کے لوگوں کے لیے پہمار کے لیے جو ہے وہ سب کچھ جو اس کو ٹھکرا دیتی ہے اور واپس آخرکار عمر مجبور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ماروی کو آزاد کرتا ہے ماروی اپنے ملیر جاتی ہے سنسونتی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی سائم سکے جیاں آزان جی آواز کھے سائم سکے جیاں آزان جی آواز کھے موتن اندرتیاں اکنڈ آبانن جی یہاں پہ ماروی یہی کہہ رہی ہے کہ جسے ایک روزے دار کو تڑپ ہوتی ہے کہ کب آزان ہوگی روزہ کھلے گا اور میں کھانا پینا شروع کروں گا اسی طرح اسے بھی وہ بے سبری ہے انتظار ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں اس کیتس سے آزاد ہوں گی اور جا کے اپنے ملیر میں جاؤں گی اپنے کھیتسین سے اپنے جو مارویں میں ان سے جا کے ملوں گی اور خوش ہوں گی اس کے کانوں کو پھر اپنے لوگوں کے آنے کا انتظار ہے وہ آزان گونج رہی ہے اس کے والے سے علی مراج جتی صاحب تہا ساکے سرماری ماں بیت بدھائی ہو تا گورمو جی سومرا کی ج پہارن پاس رج داڈانے دے ہجے منجھا ولن نواس تا گورمو جی سومرا کی جتی صاحب پروگرام کا وقت بھی پورا ہونے والا ہے پر آپ جو اب یہاں پہ آئے ہم نے جو آج کی اپیسوڈ سی اردو میں تھی آپ نے اردو میں بیت بھی پڑھے اردو میں اس کی تشریف بھی کی آپ نے گا کے بھی دکھایا آپ کو اس ہمارے پروگرام میں آکے کیسا لگا اور آپ کا میسیج کیا ہے میسیج یہی ہے پہلے تو بہت مزا آیا یہ میری اندر کی آس تھی کومینت تھی کو اس پروگرام میں شاملو جیسے کہتے ہیں طلبہ ہو تو ملو اور میرا ٹی بی کی یہی خاصیت ہے کہ وہ اسے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کو جو اسی لاتے ہیں اسے اسے ہی لاتے ہیں اسے ہی لاتے ہیں اسے ہی لاتے ہیں اسے ہی لاتے ہیں سکل فل پرسنس ہوتے ہیں انہی کو علاقے جو پروگرام میں لاتے ہیں جو ان کو میسیج یہ ہے کہ سننے والن کے لیے لطیف سرکار کو پڑھیں اور اس کو گہرائی سے سمجھیں صحیح سمجھیں اصل جو بیماری ہوتی ہے اس کا پتا چلتا ہے تب تو علاج صحیح ہوتا ہے تو ہمیں کیا بیماری ہے یا کیا کمی ہے جس کو بیماری نہیں کہیں کمی کہیں کیسا ہونا چاہیے ہمیں اس معاشرے میں لطیف سرکار امر اربر ہے جی بلکل وہ راستہ دکھا رہا ہے بس اسی حوالے سے یہ پروگرام ہے کہ لوگوں کو اپنی بیماری کا ہی نہیں پتا ہم ان کو پہلے وہ اس سے عاشنا کر رہا ہے پھر ان سے ہمارے پاس طبیب تو بیٹھا ہے پر ایک عوام کو بتانا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور کسی طبیب کے پاس کیا ہے آپ کی بڑی مہربانی علی مراجتری صاحب آپ سے سن کے لطیف سنگے بیت بلکل آپ کے استاد استاد محمد یوسف کی جھلک بھی آپ میں دیکھی ناظرین آج کے وقت کا پروگرام پورا ہوا چاہتا ہے اگلے ہفتے ہم پھر کسی اور لطیف سنگے سورمی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک مجھے اور سندھ سندھ بھٹو لطیفی کو اجازت دیں جیے لطیف جیے لطیفی جیے لطیف